ویڈیو میں کچھ بھی آگے بولوں اس سے پہلے ہی ایک بات کلیر کر دیتا ہوں کہ سگریٹ کاؤزز آف کینسر سگریٹ جو ہے وہ ہمارے باڈی کے لیے بہت زیادہ ہانی کارک ہے اور یہ کینسر کا کارن وردہ ہے ہر سال ایک میلین سے بھی زیادہ لوگ مطلب دس لاکھ سے بھی ادھک لوگ بھارت میں مرتے ہیں کیول سگریٹ پینے کے وجہ سے اس لیے میں اسے پرموٹ بلکل بھی نہیں کرتا ہوں اور اس ویڈیو کو بنانے کا میرا کوئی انٹینسن بھی نہیں تھا بٹ ادھر ویڈیو اس پہ کئی شارہ کومنٹس آنے کے وجہ سے اس ویڈیو کو بنانا پڑ رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ یہ جو سگریٹ ہے اس کے بزنس کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے ویسے سگریٹ کے ڈیبی پر ساف ساف لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی موت کا کارن بننے والا ہے صرف اتنے سے جنتا نہیں مانی اس کے وجہ سے گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اس کے اوپر چطر بھی چھاپنا شروع کر دیا کہ اس طریقے کی موت ہوگی اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں پھر بھی لوگ نہیں مان رہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہاں پر گورنمنٹ اسے ڈائریکٹ بین کیوں نہیں کر دیتی ہے تو گورنمنٹ اسے ڈائریکٹ بین نہیں کر سکتی ہے کیونکہ لاکھوں لوگوں کی ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ اس سگریٹ کے وجہ سے چلتی ہے اور کافی ماترہ میں گورنمنٹ کو ٹیکس بھی سگریٹ کے وجہ سے ملتا ہے اب گورنمنٹ کا ٹیکس تو ایک بار کو چلو ہم سائٹ کر دیتے ہیں گورنمنٹ جھٹکا جھیل لے گی کہیں نہ کہیں سے وہ ایڈجسٹ کر لے گی بٹ جتنے لوگوں کا ایمپلائیمنٹ اس سے جڑا ہوا ہے ان کا ایمپلائیمنٹ سیدھے طور پر ایفیکٹ کرے گا سیدھے طور پر ان کے جو روجگار کا سادھن ہے وہ ختم کر دیا جائے گا تو ان کے لیے ایک بڑی سمسے اتپن ہو سکتی ہے اور ارث ویبستہ کو بھی ایک جھٹکا لگے گا جس وجہ سے سگریٹ کو بند نہیں کر پا رہی گورنمنٹ اور چانسز بھی نہیں ہیں کہ اسے بند کر سکتی ہے بٹ بات کریں بزنس کی نجروں سے تو یہ ایک بہترین بزنس ہو سکتا ہے اگر پیسو کے معاملے میں بات کریں ویسے تو زہر کھیلانے کا کام آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹوٹل چھے پوائنٹ پر بات کرنے والے ہیں تو ان چھے پوائنٹ کو اچھے سے ضرور سمجھئے گا ان چھے پوائنٹ میں آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کو کتنا انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا کتنی ارننگ آپ کی ہو سکتی ہے ایسی کئی ساری چیز ہے تو ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھئے گا ہیلو این ویلکم فریڈز میرا نام ہے نوپ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طریقے سے اور بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ میں آنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی لیٹیسٹ ویڈیو کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ مرسنا کر سکیں پوائنٹ نمبر ون کی بات کرتے ہیں اب اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے ایمپورٹن چیز جو آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا مارکٹ ریسرچ اور جو بھی آپ کا پیک ہوگا وہ آپ کو بنوانا پڑے گا تو مارکٹ ریسرچ کے طور پر ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں مارکٹ ریسرچ سے ہمارا مطلب یہ آتا ہے کہ آپ کو اپنے آفس پاس کے مارکٹ میں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ایریا میں سب سے زیادہ کون سی سگریٹ سے لو رہی ہو ان سگریٹ کو بنانے کے لیے کون کون سے اتپادوں کا یوج کیا جا رہا ہے کیوں وہ سگریٹ سب سے زیادہ لوگ پری ہے آپ کے ایریا میں جو پینے والے ہیں آپ کو ان سے بھی پوچھنا پڑے گا کنفرم کرنا پڑے گا اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے آپ کو اپنا برینڈ نیم سوچنا پڑے گا اپنے برینڈ نیم کا جو پیک ہے وہ آپ کو بنوانا پڑے گا ہزار دو ہزار تین ہزار جتنے پیکس کا آپ آرڈر دیں گے آپ کو اس دلی بنانے والے مل جائیں گے ایک سے ایک بندے بیٹھے ہوئے جو آپ کو آپ کے سگریٹ کے لیے ڈبے بنا کر آپ کو پروائیڈ کر دیں گے دلی میں مل جائیں گے ممبئی میں مل جائیں گے آپ کے نیر ایسٹ جو بھی بڑی سٹی ہے وہاں پر آپ پتہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ آن لائن بھی انڈیا مارڈ ڈاٹ کوم پر سرچ کر سکتے ہیں انڈیا مارڈ ڈاٹ کوم پر اے ٹو زٹ چیزیں آپ کو مل جائیں گے کوائٹ نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں اب یہاں پر آپ کو سگریٹ کے فیلٹر ٹیوب لینے کیا لینے آپ کو سگریٹ کے امپٹی فیلٹر ٹیوب جو آتے ہیں خالی فیلٹر ٹیوب جن میں بعد میں تمہا خوبہ بھری جائے گی یہ فیلٹر ٹیوب کی قیمت آپ کی ایک سے ڈیرڈ روپے ہوتی ہے ان کو بھی آپ آف لائن آن لائن دونوں طریقے سے خرید سکتے ہیں آن لائن کے لیے سب سے بیسٹ آپ کا انڈیا مارڈ ڈاٹ کوم رہے گا اچھی سے اچھی کوالٹی کے فیلٹر ٹیوب آپ کو یہاں پر امپٹی والے مل جائیں گے ایک سے ڈیرڈ روپے تک کیمت رہتی پچاس کا پیک آتا ہے اس میں پچاس فیلٹر ٹیوبز رہتے ہیں ہزار کا پیک آتا ہے اس میں ہزار فیلٹر ٹیوبز رہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کوئنٹیٹی میں مانگاتے ہیں امپٹی فیلٹر ٹیوبز پوائنٹ نمبر ثری کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو ایک اور امپورٹن چیز آپ کا رو میٹیریل لگے گا یہاں پر وہ ہوتا ہے آپ کے وہ تماکھو جو آپ کو بھرنی ہوگی ان سگریٹس کے اندر اب ان سگریٹس کے اندر جو تماکھو بھرنی ہوگی وہ کہاں ملے گی وہ بھی آپ کو indiamall.com پر مل جائے گی چاہے تو مل لیا آپ پتہ کر سکتے ہیں آپ کے آس پاس کے nearest offline market اگر مل سکے تو وہاں بھی آپ لے لیجئے مل جائے گا اس کی قیمت آپ کی something پڑے گی 300 روپے اب 300 روپے کا ایک کلو آپ کو ملے گا اور ایک کلو کافی زیادہ ہو جائے گا کیونکہ یہ کافی حلکہ ہوتا ہے یہاں پر نمبر 4 پر آتے ہیں نمبر 4 پر ہمارا کیا لگنے والا ہے نمبر 4 پر ہمارے لیے important ہے cigarette filler machine اب یہ جو cigarette filler machine ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ بیسکلی ایک ایسی machine ہوتی ہے جو کی آپ کے جو cigarette کے empty tubes ہوں گے ان empty filter tubes میں تمہاکھو بھرنے کا کام کرے گا یہ ہاتھ سے بھی چلانے والے آتے ہیں motor electricity سے بھی چلنے والے آتے ہیں motor سے engine سے بھی چلنے والے آتے ہیں depend on your budget یہ آپ کو 10,000 سے لے کر ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ تک بھی ملے گا depending on your business size آپ کتنے بڑے business کو شروع کر رہے ہیں شروعات میں مان کے رکھ لیے آپ نے 10,000 کی machine لی ہے کیول اور اسی سے آپ کام چلا رہے ہیں جیسے جیسے آپ کا کام بڑھے گا جیسے آپ برانڈ پاپلر ہوتا جائے گا orders بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ time کے ساتھ نئی machine کھریج سکتے ہیں but شروعات میں آپ چھوٹی machine سے بھی کام چلا سکتے ہیں اس کا کام بسکلی اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ تباکو کو filter tubes کے اندر بھرتا ہے وہ بہت زیادہ تیجی سے پوائیٹ GST کے اگر آپ اس business کو شروع کرتے ہیں تو آپ جھیل سکتے ہیں سیدھے طور پر بولیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم بات کرے تو دوسری چیز آپ کے پاس گماستہ license ہونا چاہیے گماستہ license بھی بہت جیدہ important ہے کسی بھی business کو شروع کرنے کے لئے اس کے علاوہ آپ اپنے area کے نگر نگم میں جا پتا کر سکتے ہیں کیونکہ ہر راج میں الگ documents کی demand ہوتی ہے تو اگر آپ اپنے راج میں پتا کر لیتے جا کر تو یہ آپ کے لئے فار بہتر رہے گا تاکہ آپ کو آگے کوئی بھی سمجھ نہ ہو سکے اور کوئن نمبر سکس کی بات کرتے ہیں ہمارا investment کتنا ہونے والا ہے اور profit margin کتنا ہونے والا ہے تو یہ مان کے رکھ لیجئے کہ 10,000 روپے کی آپ نے ماشین خرید دیئے cigarette جو بھی فیلر ماشین ہوگی اس کے علاوہ یہاں پر ہم بات کرے تو آپ cigarette کے کا اور یہ کل ملا کہ 1300 روپے میں 1000 cigarettes آپ ready کرتے ہیں اب ان 1000 cigarette کو اگر آپ چار روپے کے rate سے بھی ایک wholesaler کو دے رہے ہیں اب چار روپے کی آپ نے sale کری ہے تو وہ آگے جا کر سیدھی سی بات ہے کہ مہنگی بکنے والی ہے فیلال آپ ایک cigarette میں مان کے رکھ لیجئے 2 روپے invest کی ہیں آپ دب بھی ہو گیا تماک بھی ہو گیا ان سی سب کو ملا کر 2000 روپے میں ایک 1000 cigarette ready کی ہے اور اگر آپ برانڈ ایک بار چلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کیول 100 ڈب نہیں 1000 ڈب ایک ایک دن میں sale کر تے ہیں تو آپ کو انمان لگیا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے cigarette کے business کو شروع کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ اس بزنس کو نہ شروع کریں پھر ہی جیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ایک cancer فیلانے کا بزنس